برائیز یہ فیک نیوز کہاں سے آئیے اور کس طرح سے آئیے دبائی کورمیٹ کل لوگوں کو ویزا نہیں دے رہی پاکستان کے آج میں آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں کہ کون کون سی ایسے لوگز ہیں پاکستان کے جن کو ویزا نہیں مل رہے ہیں جنہوں نے یہ افوائیں پھلائی ہوئی ہے فور ایک جیمپل آپ لوگوں نے جو ہے کسی جو ہے ایجنٹ سرہ اگر اپلائی کروایا ہے ایک یا دو لاکھ روپے دے کے کہ سر ہمیں ویزا دلوا دیں اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ کو ویزا دیں گے ویزے میں آپ کو ٹرانسپوٹیشن اکموڈیشن اور تمام تر چیزیں دی جائیں گی جسٹ فوڈ آپ کا اپنا ہوگا آپ کام کر کے مہینے کا پاکستانی کم سے کم ایک سے دو لاکھ روپے ایزلی ارن کر سکتے ہیں تو یہ بلکل بھی فیک نیوز ہے جن لوگوں نے یہ فیک پھلائی ہے ان لوگوں کو ویزا نہیں ملا اور جو لوگ پوزیٹیف رہے ہیں جن لوگوں نے ایک ایتھینٹس ایجنسی سے اپلائی کیا تھا ان کو پاکستانی پاکستان میں ویزے بلکل مل رہے ہیں نہیں یقین آتا تو آپ لوگ میرے کمیٹ سیکشنز پر جا کی دیکھ سکتے ہیں کمیٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویزا ملا ہے نہیں ملا کونسی پروبلم آپ لوگ فیس کر رہے ہیں گائز تمام تر ڈیٹیل چون کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر گر آپ لوگ نئے ہیں اسی طرح کی ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاں کوئی بھی نیکسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویورز کیا آپ نے بھی دبائی کے لیے اپلائی کیا تھا اپنا ویزا اور آپ کو بھی ریجیکشنز آئیے تو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا کہ ریلیٹی کیا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ویزا بین ہو چکا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بین ہو چکا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ویزا ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے رک گیا ہے انشاءاللہ دوبارہ نکلنا شروع ہو جائیں گے کچھ لوگ کمٹس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویڈیو سیٹی ابھی ویزا ملا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ویزا ابھی تک ہمیں نہیں ملا ایک مہینہ ہو گیا ہے ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ابھی تک جو ہے ہمیں ویزا نہیں ملا تو گائیز یہ تمام چیزیں آج میں آپ لوگ ساتھ ڈیٹیلز شیئرز کروں گا اور ہاں آپ لوگ نے یہ بھی کمٹس کر کے کہہ رہے ہو کہ ایجنٹس کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں مل سکتے کیونکہ ہم نے ویزے کے لیے آپ کی فیز جمع کی تھی جو ریجیکشن کی وجہ سے کٹ گئی ہے تو اب ریجیکشن کی وجہ سے فیز آپ کی ضائع ہو چکی ہے جو آپ نے ایک لاکھ یا دو لاکھ کوئی بھی دیا تھا اب وہ آپ کو واپس نہیں مل سکتے تو گائیز یہ تمام در ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ دبائی نے کسی کنٹری کے لیے بھی ویزے بنگ نہیں کیے ہوئے سوائے بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش کو جو ہے ورک ویزہ بلکل بھی وہ نہیں دیتے ان کا کیا ریزہ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا دبائی والا جانتے ہیں یا جو بنگلہ دیشی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ہم بات کریں گے پاکستان کی اوپر کے پاکستان کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ویزہ بند ہے دیکھیں بھائی ایک مندہ کمٹس کر کے کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے ویزے بند نہیں ہے پاکستان کے دبائی نے بند کر دی ہے یہ دبائی نے اچھا نہیں کیا تو میرا بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھئے آپ کا اور پاکستان کا انڈیا کا اور پاکستان کا آپس میں جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کا اپنا ہے آپ لوگوں نے دبائی میں آکا کام کرنا ہے تو کسی کسی چیز کو بھی آپ لوگ اپنے کام میں انوال مت کریں کہ انڈیا کا پاکستان کے ویزا بند کیوں نہیں کیا پاکستان کا بند کر دیئے یہ چیز یہاں پہ نہیں چلتی ہے آپ کی دشمنی ہے کسی کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے آپ کسی کو پسند نہیں کرتے یہ آپ کا ایک اپنا فیر ہے آپ اپنا جو ہے وہ چیز ہے آپ کی یہ دبائی گورنمنٹ ہے دبائی کی کسی بھی کنٹری ہے کسی بھی جو ہے کسی بھی آپ لوگ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں فرض کریں سعودیہ نے جو ہے اگر اگر ویزے بند کر دیئے تو پاکستانیوں کی نہیں کیے تو ایڈیا والے کیا کہیں گے پاکستان کی کونی بند کی اس طرح مہربائی نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے یہ چیزیں میں رکھیں کہ ویزے بند بلکل بھی نہیں کیے پاکستان پاکستان کے لیے دبائی نے جس تھوڑا بہت جو ہے پروبلمس آ جاتی ہیں آپ کو بتا ہے ٹیکنکل پروبلمس ہوتی ہیں ہر سسٹم میں تو اس لیے تھوڑا بہت لیٹ ہوا ہے لیکن ویزے سب کو مل رہے ہیں جن لوگوں کو ویزے نہیں ملے ان کو کس طرح سے ویزے ملیں گے ان کو جسٹ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کسی ریل ایجنسی سے اپلائی کیا ہے ویزا تو آپ لوگوں کو ملے گا اگر آپ لوگ کسی ایجنڈ کے ہاتھ چڑھیں ہیں کہہ فور ایکزمپل کہ آپ لوگوں نے کسی عام سے بندے جو فرادیا ہے جو فراد کرتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو جو ہے اپنے پیسے دیئے ہیں ویزے کے لیے دبائی ویزا کام کے جانے کیلئے اس نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہاں پہ لیبر کا کام دوں گا اور جو ہے پندرہ سو دیر سیلری ہوگی جس میں رہائش آپ لوگوں کو کمپنی پروائیڈ کرے گی اس کے علاوہ میڈیکل انچورنس ٹرانسپورٹیشن آپ لوگوں کو کمپنی پروائیڈ کرے گی جسٹ آپ لوگوں کو کھانا اپنا ہوگا سب کچھ کر آگے آپ لوگ مہینے کا ایک سے دولاک روپیہ پاکستان کا بچال ہوگے تو یہ وہ فروڈیا ہوتے ہیں جس کو آپ لوگوں نے پیسے دیئے ہیں ان لوگوں کو بالکل بھی ویزا نہیں ملے گا ٹھیک ہوگیا گائز یہ جو سٹیکس جو سٹیکس چل رہی تھی یہ بالکل فیک نیوزیں کچھ سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ہے گائز آپ لوگوں کو جس تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے باقی اس بات میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے کہ دبائی نے جو ہے بہت سے بانک کیے ہیں یا کوچھ اس طرح کا ہوتا ہے کوئی بھی کنٹری نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ملک میں باہر سے انویسمنٹ نہ لے کے آئے ہر کنٹری چاہتی ہے اس ٹیم اوپر جانے کے لیے کوئی بھی کنٹری یہ کوشش نہیں کرتی کہ اس کا سسٹم ڈاؤن ہو جائے